آج کا یہ ویڈیو پردھار منتری آواز سیوجنا گرامین کے سمبند میں ہونے والا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پردھار منتری آواز سیوجنا کا پیسہ کافی سارے لوگوں کو مل چکا ہے وہی کافی سارے لوگوں کے ایکانٹ میں پیسہ ویجنے کی تیاری ابھی چل رہی ہے تو ایسے میں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے چیک کریں کہ آپ کا بینک ایکانٹ اس میں ویریفائی ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ کا بینک ایکانٹ پردھار منتری آواز سیوجنا گرامین میں ویریفائی رہے گا تو ہی آپ کو اس کا لاب مل پائے گا سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی دکھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا بینک ایکانٹ اس میں ویریفائی ہے یا نہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے بینہ سمجھے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کو چیک کرنے کے لئے آپ اپنے فون کے کروم بروزر ایپ میں چلے آئیں گے دین آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے پی ایم اے وائی جی اتنا لکھ کر آپ سرچ کر لیں گے آپ جیسے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے پیج اوپن ہو کر آئے گا اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے بھی کلک کر کے آپ ڈیریکٹ اس پیج پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ اوپر تھری ڈاٹ پہ کلک کر لیں گے دین یہاں پہ سکرول ڈاون کر کے نیچے لے جائیں گے اور اس کو ڈسک ٹاپ سیٹ پہ کر لیں گے اتنا کرنے کے بعد آپ یہاں جو آواز سوفٹ کا اوپشن دیکھ رہے ہیں جو کہ اباٹ اس کے سیٹ میں ہے آپ اس پہ کلک کر لیں گے دین آپ کے سامنے یہاں پہ بہت سارے اوپشن مل جائے گا آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو پیج کچھ اس طریقے سوپن ہو کر آئے گا آپ اس کو سکرول ڈاون کر کے نیچے لے جائیں گے دین اور نیچے لے جائیں گے تو آپ یہاں پہ اس والے FEPMS report یعنی اس میں جو تین نمبر دکھا رہا ہے Beneficaries, Registered, Accounts, Forced and Verified آپ تین نمبر والے پہ کلک کر لیں گے آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MIS report کا اوپشن آ گیا ہے اب آپ کو یہاں سے اپنی details ورنی ہے جیسے یہ all estate ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جتنے بھی estate ہے انڈیا میں وہ سارے یہاں پہ آ جائے گا آپ کا جو بھی estate ہے آپ اس کو یہاں سے choose کر لیں گے دین اس کو choose کرنے کے بعد پھر سے آپ کو ایک select کا option مل جائے گا آپ اس پہ کلک کریں گے دین جو بھی آپ کا جلا رہے گا آپ اس کو یہاں سے select کر لیں گے اس کو select کرنے کے بعد پھر سے آپ کو ایک option مل گیا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جو آپ کا پرکھن رہے گا آپ اس کو یہاں سے پھر سے چوز کر لیں گے اس کو چوز کرنے کے بعد پھر سے فائنری اور آپ کو ایک سیلیکٹ کا آپشن دیکھنے کے لیے ملے گا جو آپ کا گرام پنچائت رہے گا آپ اس کو یہاں سے پھر سے چوز کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے لگ وقت سارے کو چوز کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنس پلس میں آپ کو کچھ کیپٹا فیل کرنی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ مائنس کرنے کے لئے بول رہا ہے آپ کو کبھی کبھی یہ پلس کرنے کے لئے بھی بول سکتا ہے اور کبھی کبھی مائنس کے لئے بھی چلی یہاں سے مائنس بول رہا ہے تو ہم اس کو مائنس کر کے جتنا بھی answer ہے اس کو لکھ لیں گے اس کے بعد آپ سب میٹ پہ کلک کر لیں گے اب سب میٹ پہ جیسی کلک کریں گے تو فائنلی ہمارے سامنے وہ سارے details open ہو کر آ جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف serial number ہے registration number ہے beneficiary name ہے اور یہاں پہ bank name دیا ہوا ہے اور status میں دیکھ سکتے ہیں کہ verified لکھا ہوا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا نام دیکھ لیں گے آپ اس کو scrolled on کر کے نیچے لے جائیں گے تو آپ کو بہت سارے نام مل جائے گا جتنے بھی آپ کے گرام پنچائت میں جن لوگوں نے بھی apply کیا تھا اور آپ bank name بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس bank جو ہے تو اس میں verify ہے یا اس میں verify ہے یا نہیں سو دوستو اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا bank account PMAYG میں verify ہے یا نہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس کا پیسہ جو ہے تو کچھ دن کے بعد اپریل کے شروع میں آپ کو اس کا پہلے کیسٹ مل جائے گا سو دوستو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو لیک کریے شیئر کریے اور اگر آپ کے پاس کوئی confusion ہو تو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں